سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کوئی کنٹری میں وہاں کے جو پردان منتری ہیں وہ اتنے امیچور کیسے بیہیو کر سکتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں جسٹن ٹوڈو کی پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں وہ پہلی فکر کینیڈا کی بدزبانی پر بھارت کے اپرتیاشت جواب کی ہے جس سے پوری دنیا میں کینیڈا کے کوٹنے تک کچھے پن کی چرچہ ہو رہی ہے اور اس کی گھنگور بیزتی ہو رہی ہے یہ کینیڈا کے پردان منتری جسٹن ٹوڈو کا ایک اور انٹرنیشنل اپمان کا ادھیائے ہے آج کینیڈا کو سبق سکاتے ہوئے بھارت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور کینیڈا سے اپنے ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما اور دوسرے راجنائکوں کو واپس بلا لیا ہے بھارت کے کینیڈا سے کوٹنے تک سمبند آزادی کے فوراں بعد ثاپت ہو گئے تھے لیکن یہ شاید پہلی بار ہے جب بھارت نے کینیڈا کو لے کر اتنا سخت فیصلہ لیا ہے آج بھارت نے کیوں کہا کہ اسے کینیڈا کی سرکار پر بھروسہ نہیں ہے یہ پوری ٹائم لائن آپ کو دیکھنی چاہیے لیکن پہلے یہ تصویروں سے سمجھے کہ آج شام کو بھارت نے کینیڈا کے راجدود سٹیورٹ ویلر کو طلب کیا اس کے لیے ایکچل ورڈ ہے سمان کیا اس کی وجہ تھی کل کینیڈا کی طرف سے بھارت کو بھیجی گئی ایک چٹھی اس چٹھی میں کینیڈا سرکار نے بھارت کے ہائی کمیشنر اور کچھ ڈپلومیٹس کو ہردیب سنگھ نجر کی کتھت ہتیا سے جڑے ایک معاملے سے جوڑا تھا اس پر بھارت نے کینیڈا کے راجدود کو بلا کر سخت اعتراض جتایا اور پھر کینیڈا سے اپنے راجدود اور دوسرے ڈپلومیٹس کو واپس بلانے کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا بہت بڑا فیصلہ کر لیا وہی بھارت نے کینیڈا کے ڈپلومیٹس کو بھی بلا کر تلک انداز میں کیا کہا پہلے آپ وہ دیکھیں کینیڈا میں بھارت کے ہائی کمیشنر پر بے بنیاد آروپ لگائے گا ٹوڑو سرکار نے بھارت کے ہائی کمیشنر اور دوسرے ڈپلومیٹس کی سرکشہ کو خطرے میں ڈالا بھارت کو کینیڈا سرکار پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ انہیں سرکشہ دے پائے گی جبکہ اس سے پہلے بھارت کے ویدیش منترال نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ ہمیں کل کینیڈا سے ایک ڈپلومیٹک کمیشن پرابت ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ بھارتیوں چاہیوک اور انی راج نائک اس دیش میں جانچ سے سمبندت ماملے میں پرسن آف انٹریسٹ ہیں بھارت سرکار ان بیتو کے آروپوں کو دھرڑتا سے خارج کرتی ہے اور انہیں ٹوڑو سرکار کے راج نیتک ایجنڈے کا حصہ مانتی ہے جو ووٹ بینک کی راج نیتی پر کندرت ویدیش منترال نے کینیڈا سرکار سے دو ٹو کہہ دیا ہے کہ ٹوڑو سرکار لمبے سمیسے ایسا کرتی آ رہی ہے ان کی کیابنٹ میں ایسے وقتی شامل ہیں جو بھارت کے خلاف چرم پتھی اور الگا وادی ایجنڈے سے جڑے ہوئے ہیں پہلے آپ سنیے کہ آکر کینیڈا کے راج دوت نے ویدیش منترال کی طرف سے طلب کیے جانے کے بعد کیا کہا ڈیش família اس کے ساتھ سکتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا امپاکٹ ایجوکیشن اور ایمیگریشن پر پڑ سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایمیگریشن ریفیجیز ان سیٹیزنشپ کینیڈا آئی آر سی سی کے مطابق دو ہزار بائیس میں دو لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ ویسا اپروف کیے گئے تھے جن میں سے قریب ایک لاکھ چھتیس ہزار سٹوڈنٹس پنجاب کے تھے سب سے بڑا امپاکٹ ان پر ہو سکتا ہے اور کیا بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں جو آٹھ بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے دو ہزار بائیس کا ڈیٹا میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے اوپر بھی امپاکٹ ہو سکتا ہے کینیڈا کی ارث ویوسطہ ہل سکتی ہے اگر بھارت کی طرف سے کچھ ایسے ڈیسیشنز لیے گئے تو یہاں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر بھارت اور کینیڈا کی سمبندوں میں یہ اتار چڑھا کیوں آئے ہیں بھارت کینیڈا سمبند 2023 میں سکھ الگاوادی ہردیب سنگھ نجر کی موت کے بعد خراب ہوئے جسٹن ٹوڈو نے ستمبر 2023 میں نجر کی موت کے پیچھے بھارتی ایجنس کا ہاتھ بتایا بھارت نے کینیڈا سرکار کے اس عاروب کو سرے سے خارج کر دیا ابھی بھی ان کے ایمبیسڈر یہی بات کر رہے تھے بھارت نے نجر کو ورش 2020 میں آتنگ کی گھوشت کیا تھا اکٹوبر 2023 میں بھارت نے کینیڈا کے ایک تالس ڈپلومیٹس کو واپس بھیج دیا تھا کینیڈا نے بھارت کے اس قدم کو انتراشتی نیمو کا علنگن بتایا تھا اور یہ اب جو ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ایپک ہے ہم نے بلکل صحیح کیا ہے اور اگر یہ دوبارہ کچھ نوٹنگ کی کرتا ہے تو اس کا جو راجدود یہاں پر ہے اچھائیو تھائی کمیشنر اس سے کہیں کہ بھئی آپ اپنے دیش میں جا آرام کر بہت تو یہاں تھگ گیا ہے میرا ماننا ہے کہ یہی ہوگا اگر یہ باز نہیں آتا اور یہ باز نہیں آئے گا وہ ایک ایسے سنگٹن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اپنی کرسی بجانے کے لیے جو ٹوٹل اینٹی انڈیا ہے اور ہندوستان کے اندر سپریشن چاہتا ہے اور خالستان چاہتا ہے جب آپ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ یہی کام کریں گے جسٹن ٹوڈو بھارت کو لے کر کے اس طرح کی یونو سٹیٹمنٹس اور جو قدم اٹھا رہے ہیں اوپویسلی ان کے ووڈ بینک سے ڈریون ہے وہ بٹ اس کے علاوہ وہ ایسے بھی ڈریون ہے کہ وہ اپنے دیش کے اندر چائنا انکوائیری سے اپنا پریشر ہٹانے کے لیے بھارت کی طرف ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں جسٹن ٹوڈو اپنی پولٹیکل ایمچوٹی کا ثبوت یہ پہلی بار نہیں دے رہے ہیں بھارت کے ساتھ تو ان کی عادت سی بن گئی ہے اور خود چین کے راشتپتی شی جن پنگ ان کی پولٹیکل ایمچوٹی پر بھڑک چکے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے انٹرناشنل پلائٹ فارم تھا یعنی بھارت اور کینیڈا سمندوں میں جو کلیش ہوا ہے اس کے پیچھے ایک طرح سے نجھڑتا یہ خالستانی آتنکی بھارت کے خلاف سازشوں میں شامل رہا ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کینیڈا کے پردان منتری ایسے لوگوں کے لیے پریم دکھاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کے رچھے آشتے اچھے رہے ٹوڈو کی خالستانی گت ویڈیوں والی پوری لسٹ ہمارے پاس ہے جون دوہزار سترہ میں جب خالستانیوں نے خالصا ڈے پریڈ کا ایوجن کیا تھا اس وقت کینیڈا کے پردان منتری جسٹن ٹوڈو نے اس پریڈ میں حصہ لیا اس پریڈ میں آپریشن بلو سٹار میں مارے گا جرنیل سنگھ بھنڈر والے کو ہیرو کی روپ میں پیش کیا گیا جنوری دوہزار اٹھارہ میں جب کینیڈا کے سولہ گردواروں میں بھارتی ادھکاریوں کے پرویش پر پابندی لگا دی گئی تھی تب بھی ٹوڈو سرکار کی طرف سے ایک بھی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا اسے ابھی وقتی کی آزادی بتا کر رفع دفع کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سال دوہزار اکیس میں جب بھارت میں کسان آندولن چل رہا تھا تب بھی جسٹن ٹوڈو نے بھارت کے آنترک معاملوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی اور پروپوگنڈا چلایا دیکھیں اب فکر کے لینڈ سے دیکھتے ہیں کہ بھارت نے کینیڈا کو جو قرارہ جواب دیا ہے اس کے پیچھے کا میسیج کیا ہے میسیج نمبر وان جو بھارت کو کھنڈ کھنڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھارت کی اکھنڈ نیتی ہے جیسے کچھ بھی میسیج نمبر ٹو بھارت کا پرن ہے خالستان کے نام پر دیش کو باٹنے والے بیچار یا ان کا سمرتن کرنے والے برداشت نہیں کہہ جائیں گے سرکار نے کینیڈا کو قرارہ جواب دیا ہے ٹوڑو سوچ رہے تھے کہ وہ بھارت کو دکت کی ڈیلیوری کر دیں گے لیکن بھارت کے تیور ایسے ہیں کہ کھوٹنے تک دکت سود سمیت واپس کر دی گئی ہے کینیڈا اب پریپکو ثابت ہوا ہے اور میسیج نمبر تین خالستانیوں کا خواب بھارت میں تو پورا نہیں ہو سکتا اس کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن کینیڈا میں خالستانیوں کی گتویدیاں اور ان کے پرتی پریم دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پورا کینیڈا ہی ایسے تکوں کے نیانترن میں ہوگا اور ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جس دیش کے پردھان منتری کو انٹرناشنل ڈپلومیسی میں ایسا پردھان منتری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو دو ملکوں کے بیچ میں دوستی کرا سکتے ہیں اس دیش کے ساتھ ٹوڑو نے ایسی حرکت کی سوچیں